جنہوں نے ہماری بھگتی کا ناس کیا تھا وہ آج آپ کے سمکس پھر سے ریوائز کیے جا رہے ہیں ریمائنڈ کرائی جا رہے ہیں کہیں پھر سے دھوکھا نہ کھا جاوا تو کچھ آزار دو ہزار تین ہزار وقتی سنگت اس کو بہت میں تو دین لائے کی اور کہنے لگے آپ تو گروہ جی جیسا ہی ست سنگ کرتے ہو کچھ تو یوں کہنے لگے نہیں گروہ جی کو تو پیچھے چھوڑ دیا اس نے دیکھو کیسی آواز ہے کیسے سمجھانے کا طریقہ ہے پرماتما کہتے ہیں گروہ کو تجے بجے جو آنا تاپس ہوا کو فوکٹ گیانا اپنے گروہ کو چھوڑ کر ایک عام وقتی بھگت کا اوپر تم آسریت ہو رہے ہو تو تمہیں گیان نہیں ہے تمہارا فوکٹ گیان ہے تم تو پسو جیسا تمہاری بودھی ہے تو پرماتما کو پتا چلا کچھ اچھی آتما ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ کچھ سنگت جو ہے نا اس کمال کو ہی کہتے ہیں آپ تو گروہ جی شیف اچھا گیان سناتے ہو اس کو ہیس پورا سمرپیت ہو چکے ہیں اب کبیر پرمیس ونگی نے بہت بار سمجھایا سنکیت بھی کیا بیٹا اپنی بھاکتی کر لے یہ گروہ پر اچھا نہیں لیکن کہتے ہیں راج تو جنا سہج ہے سہج تریہا کا نے یا مان بڑھائی ایرسہ درل تو جنائے اب کمال کو وہ سنگت کہن لگی کہ گروہ جی تو آپ سے ایرسہ کرنا کیا آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کہیں سے اوپر نہ ہو جاؤ رکھا مال کی بات ہے بھگوان سے اوپر اکترو ہو جاگا مالک کا گیان سنکے بھگواز کرن لگ جائے کوئی چاہیے اس نے بیچی دال گا کر سنا کر سرولی آواز تکیتنی بھگواز کرنے اس کے پاس ادھکار تو ہے نہیں تو پرمیشور نے ان کو کئی بار دھمکایا سمجھایا تو اپنا کرم بنا لے بگاڑا مت آخر میں وہ پرماتما کو چھوڑکا ہے اور وہاں اس اکشیتر میں چلا گا جہاں اس کے وہ چمچے بن گئے تھے پرماتما کی حصے سے اور بھگوان سے بھی مک ہو گئے تھے دو ڈائی زار وہاں رین لگیا تھاٹھتے ہیں پھر اس کی وہاں ایک لیلہ کردی پرمیشور نے ہے کیونکہ ایک ورس دو ورس چار ورس دس ورس وہ وہاں رہا اب جو مالک سے جن بھگتی سے ان کو لاب ہوا تھا وہ پن جب تک ان پرانیوں کا چلا تب تک تو وہ وہ نیا گروہ بنایا تھا اس سے بھی لاب ہوتے رہے اور جب ان کی بیٹری ڈسچارج ہوگی اس سے لاب ہونے بند ہوگئے وہاں ایک آسرم بنا دیا اس کا کمال کا پھر کچھ دن کے بعد ان کی واد رکھتی ہوگی لگے ہوئے منڈی مسانی پوزن اگر امین تے لاب ہو جیا لاب ہونے بند ہو گیا تو ان نے آسرم زانہ بند کر دیا کم کر دیا اب اس نے ایک ڈرامہ رچا کہ بھی کبیر صاحب کا پرگڑتی بس ہے جیٹ سجی پورن ماسی اور سوچا کہ لوگ ساید اس بانے آجا ہمارے پاس بھی کبیر صاحب کی جینتی مناؤں گے اور سبھی گاؤں میں گھر گر جا کے ان کے پانسات شرفرے چے لے ہوگے اس کے انہوں نے جا کر کہ جیا کہ کبیر پرمیشور کی جینتی مناؤں گے پرگڑتی اس مناؤں گے اور سبھی دودھ لیانا کھیر مناؤں گے اب ستگر بنا یہ بات ویا کریں اب انہوں نے ایک ڈرام رکھوا دیا یعنی بہت بڑا مٹکے رکھوا دیا بہت ڈرام ٹائپ اگر بھائی گاؤں والے آویں اور اس میں دودھ ڈال جاؤں اگر صبح ربندارہ کریں گے اور کھیر بناوائیں گے اب پرماتمان کسی بودھی بدلی سب کی سبھی آدمی نیو سوچن لگی کہ جون کا مہینہ ویسی بھی دودھ بہت کم ہو جاتا گوہوں کا بینسوں کا سب کے اتنا دودھ تھا نہیں تو نیو سوچے کہ ایک آدمی یہ سوچ رہا کہ سارا گاؤں تو دودھ ڈالے گا ڈرام میں اس پاتر میں کڑھائی میں اور میں پانی کا گلاس ڈال لاؤں گا وقت سے جا کے کس نے پتا چلے گا اور مارا جی راجی ہو جائیں گے اب وہ سب نئے نیو سوچ لی چل دس بیس پچاس سے اس میں دودھ بھی ڈال آئے ہوں اب گئے اور بکھتے موہن دے رہا جاؤں جب روسنی کا کوئی سادن ہوتا نہیں تھا راتری میں اور کہے مارا جی ہاں دودھ لائے ہیں کہاں ڈالنا کہ بھائی ڈال دو بار ڈرام میں اور کپڑا ڈکھ دیو اب وہ خوب تر ڈالاتے دی خوب پرتے ڈالتے دی ترد ترد اور ڈال دیا مارا جی اچھا بھائی اب جل سا آوہ پانی ٹھوک گیا وہ ڈرام بر دیا پانی کا سارے گام نہیں اور دس بیس گلاز کو دودھ بھی ڈال گیا ہوگا دو کھتے اب کمال نوولہ دیکھ لے بھائی گام پھر ٹوٹ کپڑ گیا یعنی پھر سے آکرسیت ہو گیا آپ نے پر اور بڑاؤ کھیر چلو وہ چلے چپٹے گئے صبح دیکھا ہو دودھ پانی کا بیڈا ڈرام وہ کڑایا تھا ڈرام جیسا بھی وہ کہنے لگے گروہ جی دودھ تک ہو نہیں تمہارا جماغ خراب ہو جا سارا گام دودھ لیار میں نے کھڑکا سنیا اک ناجیس میں تھوڑا دودھ بس باقی پانی ہے دیکھا تو سفید پانی کتی اتنا سرمندہ ہو گیا وہ وہاں سے نابیرا کیت مریضاک ہے اس نے بھی رات نواز جیا چھوڑے گا اس گام نے اب وہ کمال ہے اس سے پہلے اس کے مند میں اب ایمان آ گیا تھا عام سنگت میں جکر کیا کرتا کہ میرے جتنی سیوہ گروہ جی کی بڑھے کون کی سیوہ ہے میں گروہ جی کی بہت سیوہ کرتا ہوں سیوہ کے اگرہ کرتا ست سنگمہ جاتے پانی پانی پانچ پلا دیتا اور سیوہ بتا وہ کھڑا پھیرا کرتا تو اب ایمان ہو گیا اس نے نالاک کے جیسے ارزن کا ایمان ہو گیا تھا اب پناتما ہوں ہم نے شری کرسن کو بگوان کچھ ایک پوائنٹوں سے مانا تھا جیسے مور دوز راجہ کے پوٹر تامر دوز کو کٹوا کے آرے تنجیویت کر دیا تھا امنا بگوان مان لیا ارزن کو بھی یہی ایمان ہوا تھا کہ میرے جیسے آپ کے کوئی شیوک نہیں ہے اب وہاں دکھایا تھا مور دوز کے سامنے پھر دوز نے لڑکا تک کٹ دیا آگیا گروہ دیو کی شٹی فٹی گم ہو گی تھی ارزن کی اگر تو پاسنگھ بھی کوئی نہیں مہا پرسا کے مور دوز کے ایسی ہی لیلہ پرماتما نے کی کیونکہ بھگوان وہ بھی کچھ سوامی ہے کچھ سکتی یکت ہے تھوڑی وہ کیول وہ کیول سولہ کلا کے بھگوان ہے کرسن اور وشنو اور پرماتما کبیر جی اسنک کلا کے اب جیسے ٹوب بھی روشنی کر دیتی ہے لیکن سوریہ کی روشنی تو روشنی ہی ہوتی ہے تو ایک دن پرماتما نے سوچا کہ اس کی پھڑک نکال دوں کمال نیو کہ میرا کیسہ بھگت نہیں اور ایک باجید نام کے مسلمان رازہ تھے انہوں نے بھی گھر تیاغ دیا تھا پرماتما پانے کے لیے ان کو کبیر جی ملے تھے ست مارک دیا تھا اپنے شس بنائے تھی ایک وہ تینوں جنہیں چل پڑے ایک بھی چلو بھگتہ نے ملکا ہوئے ادھر سے سممن نیکی اور اڑکا پوتر سیو یہ تینوں پرماتما کے بھگت تھے دس بارہ ورس کا سیو تھا وہ سیو تھا جس کو سیو کہتے تھے وہاں نیکی بھی چوڑیاں پرہاتی پہن آنے جاتی تھی گاؤں گاؤں میں نگر نگر میں اور سممن بھی چوڑیاں پناہ کرتا تھا بہنوں کو گاؤں گاؤں میں جا کے ان کو منیار بولتے تھے اب جہاں بھی جاتا تھا گاؤں میں نگر میں سممن تو پرماتما کی طرح چلائے کرتا تھا بہن بیٹیوں کو چوڑیاں بھی پناہتا تھا اور اپنے بھگوان کی لیلہ سناتا تھا ہمارے بھگوان کبیر جی ہیں انہوں نے سکندرلو دی کو اساد روگ ٹھیک کر دیا راماند جی کا شرکات دیا تھا سکندرلو دی نے ہمارے گردیو انہوں نے اس کو جیوید کر دیا اور بھی بہت سے کمال نام کے لڑکی کو جیوید کر دیا کمالی نام کی لڑکی کو جیوید کر دیا سب نیلائیں بتایا کرتے تھے ایسے ہی وہ نکی بھی جہاں بھی جاتی تھی اپنے بھگوان کی ترچہ کر دیتی تھی چوڑی بھی پناہتی تھی اور ترچہ بھی جاری رکھیا کرتی تھی تو کیا کرم ہن انسان پرماتمہ کی مہمہ سے پریچیت نہ ہونے سے ورہود بھی کرنا لگے اندر اندر سے ایرسہ کرتے تھے اور کہتے تھے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے شری کرسن بھگوان ہے پر رام چندرل جی بھگوان ہے تم قبیر جی کو بھگوان بتاتے ہو تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا پہلے سینسید آدمی ہوتے تھے آپس میں جگڑا نہیں کرتے تھے پھر بھی واد بھی بات تھوڑا بہت ہو ہی جاتا تھا اب ایک دن جب پرماتمہ نے وہاں سے پرستان کرنا چاہا اسی سمیں سمن سیو اور نیکی تینوں بیٹھے آپس میں باتاں کریں تھے سمن سیو نے کہا کہ ماتا پتا کیا کبھی پرماتمہ اپنے گھر پر آ جائیں گے اب نیکی نے کہا بیٹھا وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں ان کی موج ہے اور بیٹھا اتنی سنگت ہے کیسے کس کس کے گھر آئیں گے بھگوان اب تو بہت سنگت ہوگی ہے بہت سردان ہوگی ہے تو سیو کہتا ہے ماتا ایک بار گروہ جی اپنے گھر آ جائے نا بڑی موج ہو جا گاؤں کے نگر کے بچے میں بھی ان کے سامنے بھگوان کی کثائیں سناتا ہوں تو وہ بچے میرے ساتھ ٹونٹ کستے ہیں کہ تمہارے گروہ جی تو راجاؤں کے جاتے ہیں جیسے بیر سنگھ بگیل کاسی نریس کے بجلی کا پتھان کی کثاں سنائی اور شکندر لو جی کے یہاں گئے پرماتما تو وہ کہنے لگے تمہارے گروہ جی تو پیسے کے لالت میں سیٹھوں ساوکاروں راجاؤں کے جاتے ہیں تم گریبوں پر کبھی آئے ہیں وہ تو کہتا ہے ماتا جی ایک بار گروہ جی آ جانا ان سب بچوں کا مو موڑ دوں میں پھر ماں نے کہا بیٹا ایسے جدنی لائے کرتے ہیں یہ بات سوچنے بھی نہیں چاہیے رجا ہے داتا کہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں یہاں کون سے ہیں کونی وہ وہ اوپستی تھے بیٹا وہ کہنے لگے ماں بات تا آپ کی صحیح ہے پر ایک بار آج جائے نا پھر تو نیاری یہ بات پڑھیں اب وہ ایسے چرچہ کر ہی رہے تھے اتنے میں پرماتما نے آکے آواز لگائی باہر دوار پہ اور کہا رہے سممن ہے گھر پہ تین اتی تھی ساتھ میں دو بچے رہے پرماتما تینوں آگے دو سی ایسے اب سممن نیکی بولی کہ بہار گردیو جیسی آواز آئی اب سممن کہنے لگیا ہم بھگوان کی چرچہ چلا رہے تھے نا تیرے کان باجے ہیں وہ ایسے ایسے محسوس ہوئا اتنا پھیرواز لگائی دی پرماتما نے رہا سممن ہے بھائی گھر پہ اور نیکی بولی دیکھ دیکھ سنتے بھاگ اب وہ گیاں دا کے اور اتنے پرماتما گیٹ کے سامنا کھڑے ہوگی اب دونوں ایسے بھاگلی جیسے بیلڑی بھاگلی تھی سری رام چندری کے درشنار تھے اور ان کو یقین نہیں ہو رہا کہ ہم سوپن دیکھ رہے ہیں یا یہ سچمچ پرماتما آگے کیسے آنا ہو گیا ان کو تیک منٹ کی بھی وہاں یعنی سمیں نہیں مالک کو اتنی ویستہ ہے وہاں اتنی سچنگ کرتے ہیں بھگتوں سے ملتے ہیں اب دونوں ایسے سین سے گئے سامنے بھگوان دیکھ کر گریب کی کٹیا پر تب کمال نے کہا کہ سرمن گروہ جی کو اندر چلنے کے بھی کہو گے یا ایسے کھڑا رکھو گے تب ان کا سوپنا سا ٹوٹیا اور جیسے بھی پھٹے پرانے ویستر تھے جمین پر لگا دیئے آنسن دے دیا بیٹھ گئے نیکی چلے گئی اندر کیونکہ سام کا سمیں ہو گیا تھا کھانا تو سبھاوک بنانا ہی تھا اب سامن وہاں باتے کر رہا ہے چرچہ کر رہا ہے بھگوان سے تو آدھ پون گئے گھنٹے کے بعد سامن نے کہا بھگوان اب کھانے کی سناو ابھی کھاؤ گیا رکھ کے پرماتمہ بولے بھائی بھوکھلا گری ہے اب پیدل چل کر آئی ہے بچین بھی بھوکھ لگ رہی ہے کھانا تیار کراو اب سامن اندر آیا نیکی سے کہن لگا ہے نیکی بھوکھن تیار کراو گردیو کو بھوکھ لگی ہے پیدل چل کر آئے نیکی کہنے لگی آج تو اپنے گھر پہ ایک روٹی کا بھی آٹا نہیں ہے سامن نے کہا کسی سے مانگ لا ادھارا نیکی کہنے لگی میں کئی گھروں میں گئی جہاں مجھے آسا تھی کہ مجھے آٹا ملے گا لیکن کسی نے بھی آج مجھے آٹا نہیں دیا اور کیا کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو تمہارے بھگوان آئے ہیں تمہیں آٹے کی کیا ضرورت ہے تمہارا وہ ایسی ہی بنا پکائے بغیر ہی اس کے روٹی بن جائیں گی تم ایسی ایسی ڈھینگ مارا کرتے آج بھنوالا روٹی اس پہ یعنی کرم ہین انسان تھے وہ اس دن جہاں جب ان کو پن ہونا تھا ایک دم وپریت ہو گئے اب نیکی کو بڑی چنتہ بنی سمان کہنے لگا کہ ایک کام کریں لا تیرا یہ چیر دے دے یعنی یہ دپٹہ اور اس کو میں گڑوی رکھاؤں گا اور تین شیر آٹا لیا ہوں گا اب وہ کیا کہتے ہیں نیکی کہ میں اس چیر کو لے کر گئی تھی کہ ایک ہی چیر ہے میرے پاس اور وہ پھٹا ہوا ہونے کے کارن کسی نے گروی بھی نہیں رکھا آٹا نہیں دیا اب سمان کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا اور کیے سوچا ہے بھگوان جب مجھ پاپی کے پاس دھن ہوتا آج بھگوان کی بھکے نہ سوچے میرے گر پہ ہیں آج کیا بنے گیرے دھتا بہت دیر تک چنتی چنا تب نیکی بھولی ایک کام کرو بھگوان سے کہو جی صبح آہر کراوان گے ان کو کہہ دو تو کہنے لگا صبح کہاں سے لائیں گے سمان بولا کہ تم پتہ پوتر رات کو چوری کر لیں